ان کے جو دو سباب ہیں یا قریبی لوگ ہیں وہ ان کو غلط سمجھ رہے ہیں بلکہ ان پر الزام لگا رہے ہیں اچھا اس الزام کے وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے یہ بڑے گا معاملہ بڑے گا اس لیے کہ یہ جو لوگ حمل حملی لوگ ہوتے ہیں یہ تو بیٹھے بیٹھے بھی ایک سو پانچ ڈگری کا ٹمپریچر ہے بیٹھے بیٹھے کجا یہ کہ اوپر سے غلط فہمی لوگ کے الزام لگائیں جس ڈگری پر جا سکتا اب خود اندازہ لگا لیں تو یہ غلط فہمی بڑے گی بڑھنے سے پھر ان کو خام خائن کا ٹمپریمنٹ بڑا خراب ہوگا بڑے الجیں گے بڑی عجیب سی صورتحال نظر آ رہے ساتھی ہے لیکن یہ تو دو سباب کا مسئلہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ میں اگر یہ اڈوائیز نہ سمجھے بلکہ میری طرف سے وہ سمجھے مشورہ سمجھے وہ یہ ہے کہ یہ جو اپنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں یا پیسے لگا رہے ہیں اس میں ایک ایک غلطی کر رہے ہیں وہ غلطی کی ہوں ہے جی کہ یہ خام خام پبلکہ جا کہ یہ کتنا پیسہ لگ رہا ہے کتنی سرمایہ کاری یہ لوگ کر رہے ہیں آجہ اس سے یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں ایکسپوز ہونے سے یہ ہے کہ لوگ ان کا خام خام نجاز فائدہ اٹھائیں گے کہ ان کے پاس شاید پیسہ ہے یہ ہے جیسے کہ آپ پتہ ہے اس حصلے میں جو آگے مسئلہ چلتے ہیں تو یہ بھی ان کو بڑا ضروری ہے کہ یہ اب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو وہ نجاز فائدہ اٹھائیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس پیسہ ہے پھر پیسہ لینے کے لیے ان کو تنگ کریں گے تو ان کے سامنے آپ دو راستے کھڑ رہے ہیں سب سے امپارٹنٹ باز یہ ہے ایک راستہ شورت کو جا رہا ہے شورت کی طرف پپولاریٹی طرف دوسرا راستہ خوشحالی طرف جا رہا ہے یہ اس ہفتے معاملہ آ رہا ہے ان کو یہ ایسی جگہ کھڑے ہیں ایک راستہ خوشحالی کی طرف ایک راستہ شورت ان کو دو میں سے اب ایک چننا ہوگا اگر یہ خوشحالی چننا چاہتے ہیں وہ آئے پڑی ہے اگر یہ شورت کے طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو پھر اللہ عمل جو ہوتا ہے شورت حاصل کرنے کا سالی سالہیتوں کا ایکسپریشن وہ پھر ضروری ہو جاتا ہے تو وہ بھی وہ بھی تیار ہو جائیں تو یہ دو راستہ ان کے سامنے آ چکے ہیں اور اگر وہ کاروباری طور پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں تو اپنی سرمایہ کاری کو چھپانے کی کوشش کریں اسٹرالیور کو بشک نہ بتائیں اس کو پہلی ہی پتہ ہے جی جناب سہت وید کیسی رہ گی ہے اس کی سہت وید کیسی رہ گی ہے اس کی آج کل وہ پرشور پڑا ہوئے ہیں تو پھر اس کے لیے تھوڑا بات خیال رکھیں بس خیال کریں ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرور نہیں یہ خود اپنے ڈاکٹر رہیں تھوڑا بات احتیاط کریں اور اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں لیکن اس ہفتے یہ تینکشن آئی پڑی ہے رومانٹیکلی تھوڑا فرنشپس تھوڑا بزنس تو یہ اور جو ان کی دوست آباب ہیں فیملی ہے اس تعلقات ٹھیک ہے ہاں جی وہ میں نے دوست آباب ہی تو نہیں فیملی فیملی کا نارمل ہے یہ فیملی کی کیر ہی نہیں کرتے ہیں نارمل کا مطلب ٹھیک ہے جی آج ہیں جی آگے ٹارس سوری حضرات تو یہ حضرت جو ہیں جی سوری حضرات ہفتے کی شروع میں ہی رومانس میں جوان سوری حضرات اور ان کو کئی مواقع مر رہے ہیں اس اس لئے میں آپ اس سے فیدہ اٹھانے کوشش کریں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو رومانٹیک ان کا روجان ہے آج کل یہ آگے چال کر یہ رومانٹیک روجان لڑکی کی طرف ہونے سے بجائے روانیت کی طرف ہو جائے گا چاند کی ایک پوزیشن ہے یہاں سے آنے والی ہے اس عفتے میں کہ رومانٹیکلی روانیت کی طرف سے مائل ہو جائیں گے اور روانیت میں دلچسپی لیں گے اور اگر یہ دلچسپی برقرار رکھیں ویل اینڈ گوڑ تو یوں کاروباری طور پر صحیح جا رہے ہیں بلکہ بہت اچھا موقع مر رہا ہے کامیابیاں آ رہی ہیں اس سے فیدہ اٹھائیں اچھا اس کے بعد جناب میں جوزہ کی طرف آ رہا ہوں جی جی بالکل جمینائی جوزہ آپ سے کہا آج میں بھی جو ہی ہفتہ شروع ہوا ایک راستہ ان کے سامنے کھلا پڑا ہے یہ آج کار یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی جو ہے ادھر ادھر روٹین معاملات میں اپنی زندگی ضائع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اس وجہ یہ سوچیں گے کہ میں اپنی زندگی کو کوئی علاہ عمل بناؤں کوئی بڑا پروگام بناؤں کوئی بڑا پروجیکٹ سامنے رکھوں اور اس پروجیکٹ پر چل کر اپنی زندگی کو اس راستے پر ڈال دوں یہ انہوں نے یعنی زینی طور پر تنگ آئے پڑے ہیں اور ان دنوں اس کی سوچ ان کی نظر آتی ہے اس کے بعد ان کے بیرونی مولی لوگوں سے بھی ان کا واسطہ پڑ سکتے ہیں اس اس لئے میں بھی ان کی کوششیں نظر آتی ہیں یہ بتائیے کہ وہ ان کی زندگی میں ٹریول ہے بیرونی ممالک سے رابطہ تو ہے کوئی ٹریول بھی کر سکتے ہیں آہ جی کر سکتے ہیں اس قسم کے بلکہ اس ہفتے میں بھی تاریخ پیدا ہوگی آجھا باہر جانے کے لئے تو رومانوی طور پر کوئی شخص آپ رومانوی طور پر میں جوزی حضرات سے مخاطب ہوں آپ رومانوی طور پر کسی شخص کے دباؤں آئے ہوئے ہیں اچھا وہ آپ کو دباؤں کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس کے لئے یہ لحظ بہت اچھا آپ نے بولا ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ صاحبیوں کے ساتھ بیٹھا کریں اچھا تو یوں ہوا کہ وہ آپ اپنے آپ کو بچائیں یہ جو دباؤں ڈالا جا رہا ہے آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے اس سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں یا بچا سکتی ہیں تو اپنے آپ کو بچائیں یہ بہت ضروری آپ کے لئے ورنہ آپ یوں سک ان یوں آپ فنس جائیں گے یا فنس جائیں گے کے بعد میں آپ کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا اس طرح سے سے نکلنا بلیک میلنگ سے بندہ بلیک میلنگ ایسی ہوتی ہے کوئی کمزوری ہاتھ آگئی ہوگی بڑا مشکل ہوتا ہے پروفیسر بلیک میلنگ سے بندہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ حالات میرے معافق ہیں جیسے چاہتی ہوں اپنے کاروبار کو چلا سکتی ہوں چلا رہی ہوں یا چلا سکتا ہوں تو اس لحاظ سے آپ ٹھیک جا رہے ہیں تو آپ کو رومانوی طور پر تر احتیاط کرنی پڑے گی ہیلتھ کیسی ہے؟ ہیلتھ نارمل ہے کاروبار آپ کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ جس چیز کا میں ذکر نہ کروں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس ہفتہ اہمیت کی حامل نہیں ہے نہیں آپ نہیں کرتے ذکر آپ بھول گئے ہو انسان ہے یہ کونسی بات ہے کہ میں ذکر نہیں کرتا تو اس کا مطلب میں نارمل کتنے دیر کتنے دفعہ ہارے کو بتاؤں نہیں وہ تو آپ اسی لئے تو بیٹھیں پلینٹس تو آپ بتائیں کہ پچھلے ہفتہ میں صحت جونتھ فلان 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 بیٹھ میں آتا ہے نہیں یہ بلکل آتا ہے نہیں لیکن ابھی ایک بندہ دیکھیں نا آپ پلینٹس کی بات بتا رہے ہیں ایک بندہ سوچ سننا چاہتا ہے کہ یار میری ہلتھ کیسی رہے گی؟ سارجی میں اس لئے تنبیہ کر رہا ہوں واضح کر رہا ہوں تنبیہ نہیں واضح کر رہا ہوں معاملے کو صاف کر رہا ہوں کہ اگر میں ایسے یہ خراب ہوگی ذکر ضرور کروں گا اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پلینٹس بہت زیادہ خراب ہوئے تو اس کا مجھے نہیں یہ تو آپ کی بات درست ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر میں اسے سکپ آور کر جاتا ہوں آپ کا جو تدیسس ہے اپنے کلائنٹ کے لئے آپ میرے لئے کوشش کر رہے ہیں ہمیں میسیجز بہت زیادہ آتے ہیں کہ آپ نے ہیلتھ کا نہیں پوچھا آپ نے تعلیم کا نہیں پوچھا اب ہر بندے کا ایک اپنا معاملہ ہے نا تو وہ ظاہر ہے آپ تو ایک اوورال کلیکٹیو پلینٹ کی صورتحال بتا رہے ہیں لیکن کچھ انڈویجوال بیچارے وہ کچھ مخصوص چیزوں کے ویسے پریشان ہوتے ہیں جی وہ بہت ہر رائٹ نا آپ جو ہر آلویز رائٹ سر ماشاءاللہ سر یہ کہہ کہ آپ مجھے ایسا حساس دلا رہے ہیں ان کے میں آپ سے کہوں کہ آپ اکھ ٹھیک ہیں نہیں نہیں میں غلط ہو سکتا ہوں آج ہیں جی آج ہیں آج ہیں آج ہیں میں آتا ہوں سرطانی عدرات کی طرف کینسر پہ آج ہیں کینسر پہ آج ہیں یہ بہت ہساس لوگ ہیں تو یہ ہوتے کی شروع میں ہی رومانس ان کے آگے پیچھ پھر رہا ہے اور رومانس انسان کو سنسریف کر دیتے ہیں اوہ مائی گاش اچھا یہ اللہ تعالیٰ کسی کا واسطہ نہ پڑے اللہ تعالیٰ آرہ کو بچائے لیکن ان کے ہوتے ہوتے شروع میں ہی آیا پڑے ہاتھ مو دھو کر آیا پڑے اچھا تو پھر اس کو ساتھ ان کو انڈپنا پڑے گا اور سنسٹیف یہ ویسے بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ آپ کو بہت اچھا مواقع آ رہے ہیں سرطانی حضرات کاروباری طور پر اور ویسے بھی ان مواقعوں سے فیضہ اٹھائیں اور اس سے آپ اگر جذباتیت کو جذباتیت کے ہاتھ انہا چڑ جائیں جذباتیت سے اگر آپ نے آپ کو بچا سکیں تو آپ کے لئے بڑے اچھے راستے کھلے ہیں آپ کاروباری طور پر پیشہ ورانہ طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں معاملات آپ کے حق میں جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو دو باتیں آپ کے لئے بہت ضروری ہیں اگر آپ ایکسپریشن اس ہفتے ایکسپریشن آپ کے کام آئے گا کفت ہزار جیسے کہتے ہیں تو اس سے کام لے کر آپ دوسروں کو متصر کر سکتے ہیں اور آپ محسوس کریں گے کہ اس طرح میری صورتحال پہلے سے زیادہ بہتر ہو چکی ہے اس ہفتے ایک نیگٹیب پوائنٹ بھی آیا پڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اخراجات کی طرح بہت مائل ہیں اگر آپ خاتون ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شاپنگ کا پرناہ بنا رہی ہیں آپ کے خاند کا خدا حافظ اور اگر آپ مرد ہیں تو بھی آپ اخراجات کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں ہفتہ پورا ہفتہ یہ حاوی ہے چیز اخراجات سے اپنے آپ کو بچائیں اچھا پروفیسر آپ جب یہ اخراجات کی بات آ جاتی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہوگا بچنا مشکل ہی ہوتا ہے میرا خیال ہے اگر پلینٹس بھی لگے ہوئے ہیں آپ بتا تو رہے ہیں لوگ کوشش بھی کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اکثر اوقات سمجھ بوجھ بھی ہو تو بھی کام جو خرچہ کرنا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے وہ جو خرچہ ہے اس کو میں نے ذہن میں رکھ کر یہ لکھا ہے کہ جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے لیکن نظر یہ آتا ہے کہ آپ اس حج کو پھلان کر آگے نکل جائیں گے یاد جائیں گے اگر خرچہ ہے ایک لاکھ کا تو نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ دو لاکھ خرج کریں گے تو آپ نے آپ کو بچائیں یہ جہاں آیا پڑا ہے پورا ہفتہ آپ کے سر پر سوار ہے اب میں آ رہا ہوں جی اسد اسد کی طرف آ رہا ہے لیو تو گرہلیو زندگی آپ کے سامنے آئی پڑی ہے اسد حضرات آپ کو ماں باپ کے حوالے سے کچھ سوچنا پڑے گا خان کی زندگی گرہلیو زندگی کے بارے میں سوچنا پڑے گا کچھ ایسا معاملہ آیا پڑا ہے کوئی ایسا وہاں پر کوئی ایسا صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ آپ کو سمجھوتا کرنا پڑے گا اگر آپ سمجھوتا کریں گے تو گھر کے سارے لوگ آپ سے بہت خوش ہو جائیں گے کہ آپ نے گرہلیو زندگی کے خاطر اپنی اناک کو توجہ نہیں دی اور اس واسطے آپ کے بڑی قدر کی جائے گے کوشش کریں کہ گرہلیو زندگی میں ماں باپ کے حوالے سے اگر کوئی بات سامنے آ جائے تو اناک کے قربانی دیں جو آپ کے لیے دینی بڑی مشکل ہے لیکن ماں باپ کے لیے کون سے قربانی مشکل ہے گرہلیو زندگی کے لیے کریں ہر کوئی خوش ہو جائے گا اور آپ کو ہر ایک کی طرف سے دعائیں خلوص اور محبت ملے گی اسے ممکن ہے آپ ایسا کرنے سے آپ کے پروگرام میں خلل پڑے دیر ہو جائے التواہ ہو جائے کچھ ہو جائے قربان کر دیں اور یہ آپ سب آپ پر ہے جہاں تک آپ کے کاروبار کا تعلق ہے اس میں بھی بڑے چھ مواقع آ رہے ہیں اور آپ بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں اور آپ کی جو کریٹیو آپ کی جو تخلیقی سلائیتی ہیں وہ اوپر رہی ہیں اور اوپرنے سے آپ کے ارزلزیز میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کی قدر کی جائے گی آپ اپنی تخلیقی سلائیتوں کے استعمال میں لائیں برو اکار لائیں اس سے بہت اچھے نتائج مرتم ہوں گے اور آپ کے کیریئر پر بھی بہت اچھا اثر پڑے گا گو اس میں نہیں آپ کے کیریئر پر دباؤ بھی پڑا ہو گئے بی وائز جتنے میں ایسے افضلات ہیں ذرا غور سے سوچیں کہ کیریئر کے لئے تھوڑی بہت قربانی ضروری ہے تو آپ اپنے کیریئر کو برقرار رکھیں اور اپنی حردل آپ اللہ آپ کے حردل عزیزی کو برقرار رکھیں رومانس میں آپ نے کسی کمیٹ کیا ہوا ہے کوئی ڈیٹنگ لی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سرمایہ کاری مزید کرنا چاہتے ہیں اوکے لیکن آپ مارکٹ کی طرف ہی دیکھیں اس ہفتے اگر آپ سرمایہ کاری کرنے چاہتے ہیں تو مارکٹ کی طرف دھیان دیجئے مارکٹ کیا مانگ دیا ہے کیا چاہتی ہے کیا مارکٹ کی دیمانڈ ہیں بزنس وائز ان کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد پھر آپ سرمایہ کاری کریں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو آپ کے سامنے ایسا اچھا وقت آیا ہوئے آپ کے زندگی میں کئی راستے آپ کے سامنے کھلی ہیں یہاں تک تو بہت بہت اچھی ہے بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے سامنے کئی راستے کھلی ہوئے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ کون کا راستہ اپنا آجائے ان کئی راستوں میں سے وہ کون سا راستہ ہے جسے اپنا کر آپ کو اللہ تعالیٰ مزید کامیابیاں دے وہ آپ ضرور سوچیں سوچوں میں کرا کے بڑھیں اور اس مشکل راستے کو چن لیں تاکہ وہ آگے آپ بڑھنے میں آپ کی مدد ہو اور اس طرح آپ محسوس کریں گے کہ کاروباری طور پر آپ پہلے سے زیادہ کامیابی حاصل کریں گے اس کے بعد کچھ روزگار کے حوالے سے یا کار خریدی وقت یا جہداد کی خریدی وقت آپ کو تھوڑا بہتا دیان دینا ہوگا اس کو ذرا اچھی طرح معاہدہ جو کریں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں یہ سارے مواقع آ رہے ہیں اس لئے میں ذکر کر رہا ہوں کار خریدنے کا موقع آ سکتا ہے آپ کی جہداد کی خرید و فروت کا موقع آ سکتا ہے یہ آپ نے پرٹیکلرلی کار کا کیوں کہا کار کا کوئی خاص کوئی آپ کو کار کا یہ ہے کہ کوئی ان کی خواہش ہوگی ایسا لگتا ہے کہ ایسی حضرات کی خواہش ہے کہ فلان کار میں خرید لوں تو وہ پوری ہونے والی وہ خواہش جو ان کے اندر تاریخ پیدا کی ہوئے تو اس حصے میں یہ وقت آ گیا ہے مواقع آ رہے ہیں اور آپ اس قابل بھی ہیں لیکن جلدوازی سے کامل لیں ذرا سوئی سمکار ان تینی چودوں کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ ضرور کریں ایک اور اچھی بات جو آپ کے ساتھ ہونے والی ہے جو کہ بہت کم ہوتی ہے رومانس کے معاملے میں ہر کوئی بے وکوف ہوتا ہے تو رومانس کے معاملے میں یہ جو انسان اپنی سلف ڈیسپشن میں گرفتار رہتا ہے آپ کے لئے اس لئے کہہ رہا ہوں یہ اچھا وقت ہے کہ آپ کے لئے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں اس قسم کی آپ کے سامنے صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ آپ کو بین ای اپنی محبوبہ کے بارے میں یا اپنے محبوب کے بارے میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل حالت کیا ہے اصل کنڈیشن کیا ہے اصل صورتحال کیا ہے وہ صحیح ہے مخلص ہے یا نہیں ہے تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے بڑا انکشاف ہے یہ تو جناب بڑا انکشاف ہے یہ تو تو یہ انکشاف جو ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ تو چل جائے گا کہ میں آگے بڑھوں یہاں میری مندل ختم ہو چکی ہے but sometimes you don't want to face the reality in romance we don't want to face the reality that's what I mean I appreciate یہی تو رمانس میں سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہے کہ out to face reality everybody is goof جدی کی طرف جدی کی پرکون جی I am coming to Capricorn سر آپ اپنے آپ بڑے خود پرست ہیں بڑے خود غرض ہیں آپ اپنی خیار رکھتے ہیں اپنی آپ کو ہر وقت پر رہاں پر پڑی رہتے ہیں اپنی آپ کو مواقعوں کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں اپنی معاملات کے طرف لوگوں کو کھائیتے ہیں ایسا نہ کریں یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ اپنے حضرات جو آپ کے احباب ہیں ان کے ساتھ ضرور چلیں آپ اپنے معاملات بھی ضرور ان کے سامنے رکھیں لیکن ایسا ہفتے ان کی بھی سنیں اپنے حباب کی باتیں جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی باتیں سنیں شاید اس میں آپ کے لیے کوئی فائدے اور پتے کی بات ہو باقی آپ میں ایک اور بات جو پچھلے کئی ہفتوں سے چلی آ رہی ہے اور میں تنبی کرتا چلا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بہت جلد بازی میں ہیں آپ ایک ہی وقت میں کئی کام کرنا چاہتے ہیں اور کام ایسے آپ پران پڑے ہیں کہ ایک کام بھی ہونا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے تو حضور آپ سارے کاموں کو سامنے رکھیں پریارٹی جسے آپ میرے سامنے صافی بیٹھے ہیں ترجیحات کیا کہتے ہیں پریارٹیز ہاں جی وہ ترجیحات رکھیں ہاں لسٹ بنائیں اور جو پہلا نمبر ہے دوسرا تیسرا چوتھا اس طرح کر کے ان معاملات کو حال کریں آپ ہر ایک معاملے کو ایک ہی وقت میں ہاتھ میں لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی محل نہیں ہوگا تو آپ ایسا کریں پریارٹیز سے کام لیں جیسے محترم سامنے صاحب کہہ رہے ہیں لفظ اس نے نمبر دیا ہے اور دوسرا آپ نے ترجیحات کا خیال رکھیں اردو میں ترجیحات کہتے ہیں بہتر آپ نے یہی ہے کہ آپ اس طرح یہ جو موڈ بنائے ہوئے ہیں کہ دوست میری بات مانیں ایسا نہ کریں آپ کھل کر ان کے سامنے بات کریں اپنے دل و دماغ ان کے سامنے رکھتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ سارے آپ سے اتفاق کریں گے وہ آپ کے ساتھ دینے کی کوشش کریں گے تو پھر کیوں نہ آپ اس طرح کریں ہر ایک کو ساتھ لے کر چلیں اور یہ آپ کے لئے بڑا چھمہ کہاں رہا ہے ایکوئریس دلوی حضرات ایکوئریس حضرات میرا ایک آپ سے بہت اہم سوال ہے آپ اس کے جواب دے سکیں دلی میں دے دیں مجھ تک پہنچ جائے گا آپ اپنے آپ سے پوچھ لینا ہے دلوی حضرات میرے ساتھ ہے تو ان سے پوچھ لیتا لیکن بدکستی نہیں ہے میرے ساتھ ہے تو میں پھر آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ شورج چاہتے ہیں یا گملانی چاہتے ہیں do you want popularity do you want to be socially popular person do you want to ignore all this یہ وہ سوال ہے جو اس ہفتے آپ ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ اپنے سے سوال کریں کہ میں اس صلحیتوں کا مالک ہوں کہ میری شورت ہونے چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں تو یا میں ان صلحیتوں کا مالک نہیں ہوں تو مجھے ignore کرنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان صلحیتوں کا مالک ہیں جو کہ پچھلے ہفتے ہیں آپ کو احساس ہوا ہوگا یا پچھلے کئی سالوں سے آپ کو احساس ہوا ہوگا تاکہ پٹنچلی ای ہولڈ سم ویلیو بل انفرمیشن ای ہولڈ سمتھنگ ویلیو بل ان ای وانت ایکسپریس اٹ تھرہو بک تھرہو اینی سورس تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ وقت آگیا ہے خدا کے لیے اپنے ہاں پر رہے ہیں فرمائیں آپ کے اندر جو صلحیتیں موجود ہیں اپنے انفرارٹی کمپلیکس میں احساس سے کام تنیبیں گرفتاب نہ ہوں اپنے احساس کو احساس سمجھیں اس کو بڑائی نہ سمجھیں بلکہ اپنی صلحیت کی حقیقی شراخ سمجھیں حقیقی شراخ سمجھ کر یا تو اس کو تارین میں لے آئیں جو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ تارین میں لے آئے ہیں ایسے پلانر لگے ہوئے ہیں اس تارین سے آپ کو کافی آگے چلنے میں مدد ملے گی اور اگر نہیں لائے تو فوراں شروع کر دیں کتاب لکھیں اپنے خیالات کو کتابی شکل میں آپ محسوس کریں گے اس طرح کرنے سے آپ نے سوشل ہی بڑا اچھا کام کیا ہے تو یوں آپ کے ستارے آئے پڑے ہیں اب بڑی زمانداری کا احساس ہے جو میں آپ سے ہلت کر رہا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں کہ میں سب کچھ ہوتی ہوئے بھی یہ کیا کر رہا ہوں یا کیا کر رہی ہوں I hope you have got my mind would you like to say something no no that's fine یہ سسل میں کوئی ہے بات جو کہہ سکے نہیں نہیں anything else you want to add to the planet اور دوسرا یہ ہے کہ excuse me for this light mood وہ یوں ہے کہ آپ اس ہفتے رومانوی تو آپ نے بڑا سوز ساز بڑے غام گانے اور یہ رونا دونا دل میں ہمارکنے کرتے پھریں گے اور اسکیوز می تو وہ یوں ہے کہ آپ ایسا نہ کریں اس سوز و ساز سے بچیں اپنے احساب کا کچھ خیال کریں اور یہ جو رومانوی بڑی بنے گا کچھ چھٹ کر دیں اور یہ آج اور کل ہفتے کو منگل کو بننے والا ہے کہ آپ رومانوی تو کہیں گے اب دو منٹ رہ گئے ہیں پروفیسر صاحب آجائیں آگے میں ہوتی افراد درفاتوں ہوں ہوتی افراد کہتے ہیں یہ آپ کے ذمہ داری ہے آپ نے نہیں سنا میں تو تیار ہوں پائسے سر اب آپ کو بھی ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا میں پائسے سے مخاطب ہوں ایک وہ راستہ ہے جو آپ عزمائے چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس راستے کا اگر میں چلوں تو یہ ہوتا ہے یہ ہی نہیں ہوتا عزمائے ہوئے راستہ ہے دوسرا راستہ وہ ہے جو آپ کو جدید نظریات کے مطابق آپ کو اختیار کرنا چاہیے کہ زمانہ بدل چکا ہے کاروباری چوہ روپے بھی لوگوں کے نظریات بدل چکے ہیں آج وہ نظریات نہیں ہیں جو چالیس اور پچاس میں تھے تو آپ بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں اور ایسا تبدیل کرنے سے آپ کو بڑا فیدہ ہوگا آپ کے رومانوی جو معاملات ہیں اس میں کچھ کو اضافہ کیونے والا ہے اور آپ کے رومانوی صلحیتیں بہت بڑھنے والی ہیں آپ میں ایک اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آپ نہ صرف ایسے موسیقی سن سکتے ہیں بلکہ یونیورسل بیوزک بھی آپ سن سکتے ہیں افاقی موسیقی کیوں بھی آپ سن سکتے ہیں آپ نے اللہ نے آپ کو ایسی صلحیتیں دی ہیں تو اس ہفتے آپ خاموشی سے افاقی موسیقی کو سنیئے دیکھے کیا ہوتا ہے یہ موسیقی آپ کے لہریں جو پیدا کرے گی آپ نے صرف ایسے موسیقی سن سکتے ہیں آپ نے صرف ایسے موسیقی سن سکتے ہیں